اسلام علیکم و گوڈ مارننگ کیسے آپ سب امید ہیں انشاءاللہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے ہمارے کو ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ صبح صبح میں نے ناشتہ کروانے کے بعد بچوں کو تو مشین لگائی ہوئی تھی بچوں کی آج طبیعت کچھ ٹیبل ہے لیکن فلو ابھی تک برکرات تھا اس لئے ان کو ابھی بھی سکول نہیں بھیجا تھا آج کی بھی لیو لی ہوئی تھی تو کل سے انشاءاللہ وہ سکول جائیں گے یہاں پہ میں نے ناشتہ کروانے کے بعد مشین لگا لی ہوئی تھی کیونکہ کپڑوں کا بہت مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ ابھی مشین لگا کے پہلے ان کا کام کر دیا جائے پھر باقی دوپہر کا کھانا ہم گانا ریڈی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ابھی میں موسم جو ہے وہ آج بھی بارش فالہ بنا ہوا تھا اس لئے جو کپڑے ہیں وہ ہم چھت پہ نہیں ڈال رہے ہیں تھا کہ یہ نہ ہو کہ سارے جو ہم لوگ دھوتے ہیں یہ پھر سے ویسے ہی گندے ہو جائیں تو یہ میں اس دن آپ کو بتا رہی تھی کہ میں اپنی مدر کے لیے ایک باکس لے کیا آئی تھی سکین کیا کا سٹ تھا یہ بھی میں ہونگ کونگ سے لے کیا آئی تھی اور یہ بہت خوبصورا سٹ بنا ہوا تھا تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یوز نہیں کیا ہے کچھ چیزیں یوز کی تھی اس میں دو تیسٹر تھے ان چیزوں کے تو وہ یوز کیے تھے انہوں نے بات وہ ان کو اتنا افیکٹیو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ان کی چیزیں جو ان کی پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی کلائمٹ کے حساب سے بنی ہوتی ہیں تو میبھی ان کو اتنا افیکٹ نہیں کیا ہوگا تو انہوں نے نہیں ہوس کیا تو وہ ایکسپائر ہو گیا تھا پڑے پڑے لیکن یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا انہوں نے تو بہت تریف کی تھی انہوں نے اپنے کلائمٹ کے اکارڈنگ بات کی ہوگی یہ اس میں موسٹرائزر کریم تھی ٹونر تھا یہ موسٹرائزر لوشن تھا یہ اس کی کریم تھی اور یہ اس کا ٹونر تھا تو وہ ٹیسٹر انہوں نے یہاں پہ جو تھے وہ یوز کر لیا تھے لیکن نہیں ایفیکٹیو ہوا اب یہ پڑا پڑا ایکسپائر ہو گیا تو تو میرا اس کو پھینگنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا اتنی اچھی پیکنگ تھی تو میں نے اس سے سمبھا لیا ہوا تھا ایک یاد کے طور پر ہی سہی یہ ہے میڈ ان کوریا کا بٹ یہ میں نے ہونگ کونگ سے لیا تھا کیونکہ کوریا کی پروڈکٹس جو سکین کی ہیں اور ان کا میک اپ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کو میں نے اپنے پاس سے سمبھالا ہوا ہے ایسی چیزوں پر میں نے یہاں پہ سارے سوکھنے کے لیے ڈال دیئے ہیں تا کے اوپر میں اس کے یہ فین اپ چلایا ہے اس کو ساتھ ایس کر دوں گی خوش خوش رہیں گے تب تک تب تک میں چھائے پی لیتی ہوں کپڑے پیارے دال کے اندر آئی تھی بچوں کو دیکھنے ساتھ ہی لائٹ چلی گئی ہے تو اپنے لئے میں شائے لیکی آئی تھی اور یہاں میں کمرے کو بالکل سیٹ کر کے گئی تھے لیکن پھر سے وہی برا حال ہوا ہوا ہے یہ کیونکہ شرارتوں میں لگیا ہوئے تھے بچے بیمار ہو جائے تو ان کا ٹریکمنٹ کرتے کرتے مائیں ساتھ خود بیمار ہو جاتی ہیں ہمارے گھر میں سب بیمار ہو گئے ہوئے تھے بھائی بھی بیمار تھا ماما بھی بیمار تھے سب کو نزلہ زکام خانسی سب کو بھولے طرح سے لگا ہوا تھا تو اب یہ ہے کہ شکر ہے الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہوں گئے کافی دنوں سے میڈیسنز کھا رہے تھے اور گرم پانی کا استعمال کر رہے تھے شکر ہے ہم نے جو کپڑے ہیں وہ باہر نہیں ڈالے تھے کیونکہ باہر جانسا کہ میں کیا رہی بادل بنا ہوا ہے تو باہر تشروع ہو چکی ہے شکر ہے لاکھا ایسی موسم میں ایک دن ایسی دن سے چینج ہو جانا ہے سردی آ جائے گی سردیاں مجھے بہت پسند آئے بچے جو آئے گی شاید باہری کھیل رہے تھے اس لئے دیت جائے ہیں کیا ہوا یہ آپ نے سلیپر اولٹے پہنے ہوئے ہیں سیدھے کرو اپنا بچپنی آدھا جاتے ہیں اولٹے سلیپر پہنے 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 تمہارشکی تیز ہو رہی ہے میرے بیٹے کو ابھی تھک شوگر سپرام گارنے کا سوپر تھوڑا سا دسٹنس ہے سکول سے تو آتے ہیں تو بھی تھک جاتے ہیں گرنی آئے نا پھر میں ان کو اسی میں بچھا کے لے جاتے ہیں سو یہاں پہ محلوم کاٹ رہی ہیں یہ وہ گول بیسن والے چپ بنائیں گے ان کو گول گول کاٹ کے ممتھوڑا بریئے کی رکھئے گا زیادہ موٹے نہ بجھے گا سافر نے سارے بالا آپ نے گیلے کر لئی ہیں آگئی آپ کی طبیہ چھیک نہیں ہے پھر فیور ہو جائے گا کیوں کپڑے گیلے کر رہے یہ آپ نے کیوں کی لے گئی ہے آپ جاؤ گے باہر باہر جانے نہیں آپ نہ جانا بارش ہے بیمار ہو جاؤ گے بھی ہم دیاں پر جو ہے بیسن میں نوک میں چھائی کر لی ہوئی تھی اس میں ہلکا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو زیادہ پتلا نہیں کریں گے اس کو تھوڑا سا میں گاڑا ہی دے لیں گے زیادہ پتلا کروں گے تو وہ پھر آلووں پر ٹھیک سے لگتا ہی نہیں ہے تو پھر اچھے نہیں بنیں گے تو آئل جو ہے وہ بھی گرم ہو چکا ہے اب یہاں پر اس کا میکسٹر بھی بلکل ریڈی ہو چکا ہوا تھا اب ہم اس میں ایک ایک کر کے اچھے طرح سے یہ جب اس کو لگ جائے گا تو اس کو ہم ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے آئل بہت اچھے سی گرم ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھے سی فرائی ہو جائے اگر آئل گرم نہیں ہوگا تو یہ خاص اچھے بھی نہیں بنیں گے اس کے اوائز اتنا اچھا جلدی اس گرم ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے بچے بارش سے بارش سے نہاں نہاں کے اندر آگئے تھے ان کے کپڑے چینج کروائے ہیں ابھی تو ان کو یہ ساتھ میں چپس بنا رہی ہیں تھوڑے سا بنا کے ان کو دیتی ہوئے تھے بھوک لگی ہوئی تھی بچوں کو جلدی بھوک لگ جاتی ہے تو یہ یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں چپس کھا رہے تھے تو موسم بہت خوشگوار ہو گیا ہوا ہے کل سے موسم بہت اچھا ہو گیا ہوا تھا اب بانکھے میں بھی کافی سکھون آتا ہے یہاں پر میں اپنا لیپ ٹاک چلانے کی کوشش کر رہی تھی لیپ ٹاک نہیں چل رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوا ہے لائٹ پرسو رہ سے تنگ کر رہی ہے تو اب یہ ہوگا سوبہ سے کبھی بہت زیادہ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی ڈیم ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہے پہلے بھی ہماری فریج جل گئی تھی چیزیں جل جاتی ہیں ٹی وی بھی ایک دفع جل گیا بارش فتم ہو گئی تھی تو ابھی ہم تھوڑی در کے لیے چھت پہ آگئے ہیں لیکن اب ہلکی دھوپ نکلی تھی لیکن اب یہ ہے کہ شام کا ٹائم ہو گیا تو موسم کافی بہتر ہو گیا تو میں نے کہا بچوں کو لیکن تھوڑی در چھت پہ آ جاتے ہیں تاکہ یہ بھی کھیلیں گے اور ہم بھی تھوڑی در سکون سا بیٹھ جائیں گے آرام سے آرام سے چھت پہ پڑی ہوئی تھی یہ چھوٹے بیٹے کی ہے تو اس کو چھت پہ پڑی رہی ہے تو شاید بارش کی وجہ سے اس کو سارا زنگ لگیا ہوا تھا تو میں نے سمجھ نہیں آئی تھی میں نے کہا میں اس کو ٹھیک کرواتی ہوں تو پھر یہ ٹھیک سے شاید چل تو لیکن ٹھیک رہی ہے لیکن بس وہ زنگ ہو گیا اس کو لگیا ہے بارش کے بعد ابھی سورج نکل آیا ہوا تھا لیکن مادل پہ بنا ہوا ساتھ ساتھ لیکن ہوا ساتھ ہی چل رہی تھی بچوں کو یہ ہے کہ ہم لوگ روز تو پارک نہیں لے کے جا سکتے ہیں لیکن بچے ہیں یہ باہر نکلنے کو ان کا دل کرتا ہے تھوڑے دیر باہر نکل کے کھیلتے ہیں تو ایزی ہو جاتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں ہم تو دیکھ لیسکون سے بیٹھے ہیں لیکن ابھی بھی پسینہ ہو رہا بس اتنی زیادہ ہے نا بارش کے بعد بھی پھر وہی حال ہو جاتا ہے پسینہ بہت آ رہا ہوتا ہے چلیں ایک نہ ایک دن تو ظاہر ہے بھی ختم ہو جائے گا موسم ابھی یہ میں نے صوبہ ان کو سکول چھوڑنے جارہا تو مجھے بھڑے بیٹے کی تو کپی ٹینشن ہی ہوئی ہے وہ تو سکول میں ہمیشہ ٹک جاتا ہے اس کو کافی ٹائم بھی ہو گیا تو چھوڑتا جو ہے یہ ابھی میرے ساتھ جا رہا تھا پیپر دینے پہلی دفع ہی گیا تھا پیپر دینے جا رہا تھا تو پیپر دینے جاتا تھا لیکن میرے ساتھ ہی میں اس کی بیٹھتی تھی اور گھنٹے میں اس کا پیپر دے ہو جاتا وہ کر کے میرے ساتھ ہی واپس آجا تھا اب صوبہ اس کی پرپر کلاس سٹارٹ ہے تو اس نے سکول جانا کرنا ہے اور مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے بہت ہی مشکل لگ رہا ہے بہت زیادہ روتا ہے بہت زدی ہے پارش کا موسم تھا اس لیے پلاو کھانے کو دن کر رہا تھا تو ہم نے آلو کو بھی ماما نے بنای سالن میں ہے تو میں نے ساتھ میں کہا کہ چھوڑو تھوڑا سا پلاو بھی بنا لیتے ہیں ہم نے اچھے بھی کھا لیں گے بیٹھے کیا کر رہے ہوں ماما بڑال دوں ایک ویں تو یہاں پہ ابھی اوپر اچھا موسم ہوا ہوا تھا تو ہمارا جو پاڈیسٹل فین ہے اسے پتہ نہیں کیا ہوا شفٹن کے دران کیونکہ ہم لوگ رینٹ پہ تھے تو ایک گھر سے ہم نے دوسرے گھر میں شفٹ کیا تھا تو ابھی میں نے پاسکولر لگایا تو اب کچھ سکون آیا تو ابھی یہاں پہ ہم لوگ پلاو میں نے کھلا دوں تھوڑا سا بچوں کو حسینے سے بیسے برا حال ہوا ابھی تھوڑی در کولر میں بیٹھے ہیں شکریہ سکون سے بیٹھ گئے ہیں اللی سین آپ نے کھانے ہیں جو ڈال رہے ہو اللی ہم بچوں کو میں نیچے لے آئی تھی اور ابھی بچوں کو وہ روم میں چلے گئے ہیں کیونکہ اب ان کو میں سولانے لگی ہوں موکس یہیں پہ اپنی چھوڑ دے ہیں میں نے چھوڑی رکھی ہوئی تھی میں نے کہا تھا چھوڑ بن جائے تو اس کو لے کے ہی ہم لوگ روم میں جائیں گے تو ہی در سکون سے بیٹھ کے چھوڑ پییں گے اور پہ بچوں کو جلدی سے سولا دینا ہے کیونکہ میرا لان ہے کہ یہ صبح سکول جائیں صبح پہ کنکہ ارلی مورنگ مشنا پڑے گا ہم نے چھوڑ دال لی ہے چھوڑ دے لے کے راتے ہیں سبی ہم یہاں پہ چھائے پہ چھوڑ دے ہیں تو یہ میرے پہوں پہ چھوڑ لگیا تھے تو میرا بیٹا ٹیشو لے کے تو میرے چھوڑ کو ٹھیک کہہ رہا ہے تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ بچوں میں سنانے لگی تھی تاکہ یہ سوڑ جائیں تو صبح چلدی اٹھیں گے چلیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یار رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ